بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا کا حمید مجید آج ایک ایسی فصل جو چھے مہینے آپ سے خدمت کرواتی ہے اور کروڑوں کروڑوں روپے آپ کو دیتے ہیں جس طرح ہماری مارکیٹ میں ابھی زیرہ سفید جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے من سیل ہو رہا ہے جو ہم کسٹمر خرید رہے ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ روپے من کے حساب سے ہم خرید رہے ہیں یعنی ہمیں وہ مل رہے ہیں پانچ ہزار روپے کلو ٹھیک ہے جی کوئی پانچ ہزار روپے کلو لاکھا لیتا ہے کوئی پانچ ہزار روپے کلو لگا لیتا ہے کوئی چار ہزار روپے کلو لگا لیتا ہے آپ بہتر سمجھے پاکستان میں اپنی بڑی مرضی کے ریٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اکرکرہ کا سیڈ ہے یہ اکرکرہ کا سیڈ ہے اور یہ مارکیٹ میں اس وقت آٹھ ہزار سے لے کر بارہ ہزار روپے کلو فروخت ہو رہا ہے جی ہاں اکرکرہ میڈیکیٹڈ پودا ہے میڈیکیٹڈ پودا ہے اور یہ جہاں جہاں برسیم کاشت ہو سکتی ہے وہاں وہاں یہ کاشت ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ کاشت ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں جتنا بھی کاشت ہوتا ہے یہ خلیج کے ممالک میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا گروور جو ہے وہ انڈیا ہے اس کے بعد ایران ہے اس کے بعد انڈونیشیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسی چیزوں کے قریب کیوں نہیں جاتے حالانکہ اکرکرہ جو ہے یہ اکتوبر کے مہینے میں کاشت ہوتا ہے بلکل کم پانی لیتا ہے ایک بوری ڈی اے پھی لیتا ہے نیچے اس کے پتے الگ سیل ہوتے ہیں ان کا ریٹ چھ ہزار روپے کلو ہے اس کے پھول جو ہیں وہ الگ سیل ہوتے ہیں ان کا ریٹ دس ہزار روپے کلو ہے اس کی جو جڑ ہے اور یاد رکھیں اس کی جڑ جو ہے کم از کم ڈیڑھ فٹ نیچے ہوتی اس کو زمین سے نکالنا پڑتا ہے جس طرح مالو یہ شکرکندی نکالتے ہیں اس کی جڑ کو نکالنا پڑتا ہے ایسے نہیں کہ داتری کے ساتھ اس کو کٹ لیں ایسے نہیں ہوتا اس کی جو جڑ ہے نا یعنی جو مڈی ہے اس کی اس کا ریٹ جو ہے وہ پندرہ آزار سولہ آزار روپے کلو ہے اور جو اوپر والی لکڑی ہے وہ بارہ آزار روپے کلو ہے میکسیمم یہ کوئی ساٹھ کے قریب میڈیسن میں پڑتا ہے اس میں عورتوں کی امراض بھی ہیں زیادہ مردوں کی امراض میں یہ استعمال ہوتا ہے قوتِ باقی لئے مفید ہے دل کے بند وال کھولتا ہے ٹھیک ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کافی زیادہ وٹمان وغیرہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے پڑوسی بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو تو ہمارا کام تھا آپ تاکہ ایک انفارمیشن پہنچانا آپ اپنے علاقے کے پنساریوں سے پوچھ سکتے ہیں پنساری تو ہر علاقے میں ہوتے ہیں نا اپنے علاقے کے پنساریوں سے پوچھ سکتے ہیں لیکن سیڈ کے اوپر کمپرو مال نہ کیجئے گا کوشش کیجئے انڈیا کا سیڈ لے اور ییلو بھولو مال سیڈ لے جس کا چوڑا پتہ ہوتا ہے جو جنگلی اکر کر رہنا وہ نہ لیں جنگلی اکر کر رہنا نہ لیں جو نیچرل ہوتا ہے اس کی پیداور کام ہوتی ہے جہاں تک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اکتوبر میں لگانے کے بعد دسمبر میں اس کو تقریباً ڈھائی اچ زمین سے اونچھا رکھے کٹ لیں اس کی ٹینیس سائے میں خوش کر کے سیل کر لیں جب فروری آئے اس کو ایک بار بھر کٹ لیں ٹائی تینیں جونچا رکھ کے ایک دس کا پودا جو ہے وہ نیچے مڈی مضبوط کر جائے گا دوسرا یہ لمبا ہو کر ضائع نہیں ہوگا اس کے بعد مئی کے مہت میں اس کو جڑوں سے نکال لیں اس سے پہلے کوشش کریں کہ اس کے پھول الگ توڑ لیں خاصا کاسپلی چیز ہے بیج خاصا مہنگا ہے اگر میرے بھائی کسی کا کوئی مزید سوال ہو تو میرا واتس اپ نمبر موجود ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں وائس میسج کیا کریں تنقید کیا کریں برائے کہ صلاح برائے تنقید نہ کیا کریں اچھا نہیں لگتا بندہ سبسکرائب کیا کریں چینل کو لیکن ہم آپ کی خاطر اتنے کوششوں اور منتوں کے ساتھ ریسرچ کر کے یہ چیزیں نکال کر رہتے ہیں آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں پجابیج کے اندر نا سنی اور اگالت سکھایا والا کدھی کام ہوں دینے کدھی یاد ضرور کرو گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جس طرح یہ اپنا اکر کر آئے اسی طرح اور ایک مہنگی فصل سفید زیرہ جو ڈیڑھ لاکھ روپیہ من ہے مارگیٹ میں آپ سوچیں اپریل میں یہ جو فصل بھی کاشت ہوگی پکے گی اس وقت کیا ریٹ ہوگا اگر فار ایکزمبل پانچ من بھی آپ کا ہوتا ہے ایک اگر سے تو پھر بھی آپ یہ سوچ سکتے کہ پانچ لاکھ کا تو ہے ایک ایوبر سر سنٹر کے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ڈیڑھ دو من ہوتا ہے بھائی جو چیز ڈیڑھ دو من ہوتی ہے وہ زافران کے بھاو بکتی ہے وہ زافران کے بھاو بکتی ہے بتی لاکھ روپے کا کلو بکتی ہے جو ڈیڑھ دو من ہوتی ہے سمجھائی نا وہ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کو تین ہزار پہ انتی سو چار ہزار پہ کلو مل جائے ایسے نہیں ہوتا زافران ہر دکار پہ نہیں پڑا ہوتا لیکن زیرا پڑا ہوتا ہے موسیقی موسیقی